عالمی عدالت انصاف نے رفاہ میں نسل کشی رکوانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست مسترد کر دی 26 جنوری کا فیصلہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی قرار اسرائیل کو نسل کشی کے مقدمے میں نافذ کیے گئے پہلے اخدامات کا اعترام کرنا چاہیے دیہیک کی عدالت کا حکم ٹرک ڈرائیور کی غلطی نے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا مرید کے میں رونگ سائٹ سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کار کو کچل دیا گاڑی میں سوار تین بچوں سمیت سات افراجہ بحق دو زخمی خاوتین لاہور منتقل ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی کا علمناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار زخمیوں کو بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت وفاق میں سولو فلائٹ سے نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہ بنائی جائے اگر پی پی کابینہ کا حصہ نہ بنی تو سارا بوجھ اکیلے اٹھانا پڑے گا موسیم اگنون کے اجلاس میں رہنماؤں کرائے نواز شریف نے بھی کہہ دیا کسی اتحادی کا غیر اصولی موقف ماننے کا ہم ہی نہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی اس حاق دار کا صرف پنجاب پر فوکس کا مشورہ بیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ اسلام آباد میں سرفراز بکٹی کی رہائزگاہ پر نو منتخب ارکان اسیملی کا اجلاس حکومت سازی سے متعلق مختلف امور پر تبادہ خیال عاصف زرداری نے بلوچستان کے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا سرفراز بکٹی وزیرالہ کے مضبوط امیدوار ایٹی آئے کا مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بانی چیرمن نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی ہدایت کر دی بینیسٹر سیف کہتے ہیں نتائج تبدیل نہ ہوتے تو مرکز میں ایک سو سی سیٹوں کے ساتھ حکومت بناتے فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے امیدوار جیتے فارم سینتالیس میں ریزر تبدیل کر دیے گئے دھاندلی کے خلاف پر امن احتجاج ہمارا حق ہے آٹھ فروری کے الیکشن نے مبینہ دھاندلی تحریک انصاف آدملگیر احتجاج کرے گی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی سے حمایت مانگ لی دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی دیگر جماعتوں کو بھی متحد کیا جائے گا آفتاب شیرپاؤں نے بھی الیکشن غیر شفاف قرار دے دیے اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دینے سے انکار دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی پریس کلپ کے سامنے گراؤنڈ میں کھدائی کر دی خوج نے سب کو آزما لیا حالات اچھے نہیں ہو سکتا ہے مارسل لائی ایمرجنسی لگ جائے پھر یہی جد اس کو تحفظ دیں گے اگر حکومت بند بھی گئی تو آٹھ یا دس ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی پیر پگارہ کا جام شروع میں جیڈی اے کے دھرنے سے خطاب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے انتخابی نتائج مسترد کر دیئے تحریک چلانے کا اعلان سابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ پر فرارڈ کیس میں ساڑھے پینتیس کروڑ ڈالر جرمان آئے نیوارک کی عدالت نے ٹرمپ پر اپنی کمپنیز کا ذریعہ کاروبار کرنے پر بھی تین سال کی پابندی لگا دی ٹرمپ کا سزا کے خلاف اپلیٹ کورٹ جانے کا فیصلہ عالمی عدالت انصاف نے رفا میں نسل کشی رکوانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست مسترد کر دی 26 جنوری کا فیصلہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کافی قرار اسرائیل کو نسل کشی کے مقدمے میں نافذ کیے گئے پہلے اقدامات کا اعترام کرنا چاہیے دیہیک کی عدالت کا حکم ٹرک ڈرائیور کی غلطی نے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا مرید کے میں رونگ سائٹ سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کار کو کچل دیا گاڑی میں سوار تین بچوں سمیت سات افراج جانبہ دو زخمی خواتین لاہور منتقل ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسیل نقوی کا علمناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار زخمیوں کو بہترین علاج کی سہورت فراہم کرنے کی ہدایت وفاق میں سولو فلائٹ سے نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہ بنائی جائے اگر پی پی کابینہ کا حصہ نہ بنی تو سارا بوجھ اکیلے اٹھانا پڑے گا موسیل مگنون کے اجلاس میں رہنماؤں کی رائے نواز شریف نے بھی کہہ دیا کسی اتحادی کا غیر اصولی موقف ماننے کا ہم ہی نہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی اس حاق دار کا صرف پنجاب پر فوکس کا مشورہ بیپلز پارٹی کا بلوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ اسلام آباد میں سرفراز بکٹی کی رہائزگاہ پر نو منتخب ارکان اسیملی کا اجلاس حکومت سازی سے متعلق مختلف امور پر تبادہ خیال آسف زرداری نے بلوچستان کے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا سرفراز بکٹی وزیرالہ کے مضبوط امیدوار ای تی آئے کا مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ بانی چیرمن نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی ہدایت کر دی بینیسٹر سیف کہتے ہیں نتائج تبدیل نہ ہوتے تو مرکز میں ایک سو سی سیٹوں کے ساتھ حکومت بناتے فارم پنتالیس کے مطابق ہمارے امیدوار جیتے فارم سینتالیس میں ریزر تبدیل کر دیے گئے دھاندری کے خلاف پر امن احتجاج ہمارا حق ہے آٹھ فروری کے الیکشن میں مبایدہ دھاندری تحریک انصاف آدھ ملگیر احتجاج کرے گی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی سے حمایت مانگ لی دھاندری کے خلاف آواز اٹھانے والی دیگر جماعتوں کو بھی متحد کیا جائے گا آفتاب شیرپاؤں نے بھی الیکشن غیر شفاف قرار دے دیئے اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دینے سے انکار دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی پریس کلپ کے سامنے گراؤنڈ میں کھدائی کر دی آج نے سب کو آزمان لیا حالات اچھے نہیں ہو سکتا ہے مارسل لائی ایمرجنسی لگ جائے پھر یہی جد اس کو تحفظ دیں گے اگر حکومت بند بھی گئی تو آٹھ یا دس ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی پیر پگارہ کا جام شروع میں جی ڈی اے کے دھرنے سے خطاب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس تے انتخابی نتائج مسترد کر دیئے تحریک چلانے کا اعلان سابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپر فرارڈ کیس میں ساڑھے پینتیس کروڑ ڈالر جرمان آئے نیو یورکی عدالت نے ٹرمپر اپنی کمپنیز کے ذریعے کاروبار کرنے پر بھی تین سال کی پابندی لگا دی ٹرمپ کا سزا کے خلاف اپیلیٹ کورٹ جانے کا فیصلہ وفاق میں سولو فلائٹ سے نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہ بنائی جائے اگر پی پی کابینہ کا حصہ نہ بنی تو سارا بوجھ اکیلے اٹھانا پڑے گا مسلم اگنون کے اجلاس میں رہنماؤ کی رائے نواز شریف نے بھی کہہ دیا کسی اتحادی کا غیر اصولی موقف ماننے کا ہم ہی نہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی اس حاق دار کا صرف پنجاب پر فوکس کا مشورہ ٹیپلز پارٹی کا ملوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ اسلام آباد میں سرفراز بکٹی کی رہائزگاہ پر نو منتخب ارکان اسیملی کا اجلاس حکومت سازی سے مطالق مختلف امور پر تبادہ خیال آسف زرداری نے بلوچستان کے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا سرفراز بکٹی وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار ایٹی آئے کا مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ آبانی چیرمن نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی ہدایت کر دی بینیسٹر سیف کہتے ہیں نتائج تبدیل نہ ہوتے تو مرکز میں ایک سو سی سیٹوں کے ساتھ حکومت بناتے فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے امیدوار جیتے فارم سینتالیس میں ریزر تبدیل کر دیئے گئے دھاندلی کے خلاف پر امن احتجاج ہمارا حق ہے آٹھ فروری کے الیکشن نے مبایدہ دھاندلی تحریک انصاف آدھ ملگیر احتجاج کرے گی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی سے حمایت مانگ لی دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی دیگر جماعتوں کو بھی متحد کیا جائے گا آفتاب شیرپاؤں نے بھی الیکشن غیر شفاف قرار دے دیے اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت دینے سے انکار دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی پریس کلپ کے سامنے گراؤنڈ میں کھدا ہی کر دی اور کرکٹ کا زور پی ایس ایل کا شور شائقین کا انتظار ختم پی ایس ایل کا رنگہ رنگ ملہ آدھ سے شروع ہوگا افتتاحی تقریب کی تیاریہ مکمل علی زفر آئی مبیگ عارف لوہار آواز کا جادو جنگ آئیں گے چیئرمنٹ پی سی بی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا پہلے میچ میں لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ میں پڑے گا زور کا جوڑ